جے 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 بھکتہ مرد جے 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 بھکتہ مرد چت کو استر کرنے کے لیے سکھ دینے کے بھاووں کو آسن کہا جاتا ہے جتنے بھی آسن ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہے چوراسی لاکھ آسن ہیں جو جیو جندوں کی روپ میں دیکھے جاتے ہیں لیکن ورطمان میں ہم چوراسی آسن کو ہی دیکھ پاتے ہیں یہاں پر کہا جاتا ہے یوگ یوگ کتنے پرکار کا ہے آٹھ پرکار کا ایسا یوگ ساستر میں لکھا ہے جس میں سب سے پہلے یوگ میں یم نیم آسن پرانائیام پرتیاہار دھارنا دھیان اور سمادھی ورطمان کی ستتی میں ہم تین پرکار کے یوگ کو دیکھتے ہیں جس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آسن اس کے بعد دیکھتے ہیں پرانائیام اس کے بعد ہم دیکھا کرتے ہیں دھیان آج ہم ورطمان کی ستتی میں دیکھتے ہیں پراتاکال سبے ساڑے چار وزے سے ہی لوگ دوڑتے ہیں کوئی سمدر کے آسپاس دوڑتا ہے کوئی ندی کے آسپاس دوڑتا ہے کوئی بگیچے میں دوڑتا ہے دوڑنا سب کو پڑے گا بینا دوڑے جندگی میں کچھ نہیں ملتا ہے گریب بھی دوڑتا ہے اور امیر بھی دوڑتا ہے گریب دوڑتا ہے پیٹ بھرنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے امیر دوڑتا ہے جو بھوژن کیا ہے اس بھوژن کو پچانے کے لیے دوڑنا دونوں کو ہے ایک کمانے کے لیے دوڑ رہا ہے اور امیر پچانے کے لیے دوڑ رہا ہے تو یہاں جو یوگ چل رہا ہے صبح پراتاکال ہم جم میں دیکھتے ہیں جم کیوں جاتے ہیں جو جیمن کرتے ہیں رات رات پر بھوژن کرتے ہیں جن کے بھوژن پر کنٹرول نہیں ہے وہی اپنی بھوژن کو کم کرنے کا پریاز کرتے ہیں میرا آپ سے ہی کہنا ہے یوگ دباس سال میں ہم ایک دن انتہ راستی اسطھر پر منایا کرتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں کیونکہ بھارت ایک ایسا دیس ہے یہاں پر ہم یوگی کو یاد کرتے ہیں یوگی سے مطبع کوئی نیتا نہیں یوگی سے مطبع سنت کو یاد کرتے ہیں آج ہر دھرم سنت کے آشرباد سے ہی چلا کرتا ہے ہندو دھرم میں رام بھی ہیں کرشن بھی ہیں لیکن ورطمال کی استطیق میں ہم سائیں کو یاد کرتے ہیں ہم ورطمال کی استطیق میں تکارام جی کو یاد کرتے ہیں ورطمال کی استطیق میں ہم سنت جانے سور کو یاد کرتے ہیں مسلم پرمپرا میں بھی سنت ہیں پیغمبر کو یاد کرتے ہیں محمد کو یاد کرتے ہیں سکھ سمپردائے میں بھی سنت کو یاد کیا جاتا ہے جیسے گروہ نانک کہا جاتا ہے عیسائی سمپردائے میں بھی چیشش کو یاد کیا جاتا ہے اور جہن سمپردائے میں چارتر چکرورتی پرتماچاری شانتی ساگر کو یاد کیا جاتا ہے آج ان کی یوگ کے پرباو سے ان کی یوگ سادھنا کی پرباو سے اس بھارت دیش کو یوگ دیوست کہا جاتا ہے بھارت دیش کو یوگ دیش کی روپے منائے جاتا ہے آج اس یوگ دیوست کو بھارت کا نام لے کر کے ساری دنیا منایا کرتی ہے 21 تاریخ ایک ایسی تاریخ ہے 21 سنچوری چل رہی ہے ہمیں 21 سدی کے ساتھ اپنے جیور کو سوست بنانا ہے آنندت اور پرسنچت بنانا ہے جیور میں یدی ہم ایک یوگ لگانا سیکھ جائیں تو ہمارے سارے روگ اپنے آپ ختم ہو جائیں گے آپ جب کبھی یوگ آسن لگائیں تو سب سے پہلا آسن آپ کا پدماسن ہونا چاہیے ہم یہاں پر یوگ ساسر میں دیکھتے ہیں کہ تین پرکار کی آسن کو سب سے زیادہ یاد کیا جاتا ہے ایک بیٹنے والا آسن ہوتا ہے ایک پیٹ کی بل لٹنے والا آسن ہوتا ہے اور ایک پیٹ کی بل لٹنے والا آسن ہوتا ہے تین پرکار کی آسن سہی آپ کو یوگ سکھایا جاتا ہے جس میں سب سے سندر آسن ہوتا ہے پدماسن پیروں پر آپ پیر کو رکھ لیجئے اور اپنے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ لیجئے آنکھوں سے اس پوائنٹ کو دیکھئے ناساگر درشتی کر کے اپنے آتما کو دیکھنے کا پریاض کیجئے جو ایک بار اچھے سے پدماسن لگانا سیکھ جاتا ہے تو اس کے اندر جو پدم ہے پدم ساروبر ہے وہ پدم اپنے آپ کھلنا پرارم ہو جاتا ہے کیوں پدماسن کیوں کیونکہ بھگوان نے اس پرشتی نے ہمیں پدم ہی پدم دیئے ہیں کمل ہی کمل دیئے ہیں آنکھوں کو کیا کہتے ہیں آنکھوں کو کہتے ہیں کمل نین کہتے ہیں آنٹھوں کو ہم کمل اونسٹ کہتے ہیں ہاتھوں کو کر کمل کہتے ہیں پیروں کو ہم چرڑ کمل کہتے ہیں اور سر کو سہسرار کمل کہتے ہیں اور ہردے کو ہردے کمل کہا کرتے ہیں یہ ہے کمل آسن یاد رکھنا اس کمل کو کھلانے کے لئے سوری کی روشنی کی آوشکتہ ہوا کرتی ہے لیکن اندر کے کمل کو کھلانے کے لئے ہمیں یوگی سنت کی سادنا کی آوشکتہ ہوا کرتی ہے جو پدماسہ لگا کر کے یوگی سنت کا آوہن کرتے ہیں یوگی سنت کی سادنا کرتے ہیں ان کے جیبن میں سبھی پرکار کے سادن اپنے آپ پرابت ہو جائے کرتے ہیں اور آتما کی اپنے آپ ہو جاتی ہے یوگ کیا ہے یوگ کرت ہوتا ہے جوڑ جوڑ کا نام ہوتا ہے یوگ جوڑنے کے لیے ہم پیروں سے پیروں کو ملاتے ہیں جیسے آج دیکھئے سوری نمسکار کے لیے ہم پیروں کو پیروں سے ملاتے ہیں ہاتھوں کو ایسے جوڑ لیتے ہیں کیونکہ سوری نمسکار کی بارہ مدرہ ہوتی ہیں سب سے پہلے یہاں پر کہا جاتا ہے پرنام آسن ہاتھوں کو جوڑ لیتے ہیں اس طریقے سے آپ ہاتھوں کو جوڑا کریں ایسے نہیں اس مدرہ میں آپ ہاتھوں کو جوڑیے پرنام آسن ہیں اس کے بعد ہے ہست اتتناشن تیسرا آپ دیکھئے پاد اتتناشن اسو سنچالان آسن دنڈ آسن دنڈ آسن کے بعد اسٹانگ نمسکار اسٹانگ نمسکار کے بعد بھجنگ آسن دیکھئے ہاتھوں کو آگے جمعی پر اکر کے سیر کو اوپر اٹھائیے دیکھئے پیچھے پکچر میں دیکھتے جائیے بھجنگ آسن اس کے بعد آپ دیکھئے ادھو مکھ سواسن ادھو مکھ سواسن کے بعد اسو سنچالان آسن جو پہلے ہم نے کیا تھا اسی پرکار سے پناہاں لوٹ کے آنا ہے تو اسو سنچالان آسن اس کے بعد پھر پناہاں اسو سنچالان آسن اس کے بعد پربت آسن اور پھر لاسٹ میں لوٹ کے آئے ہیں پرناہاں آسن پرکار سے ہم پراتیکار سور نمسکار کیا کرتے ہیں یہ سور نمسکار سے آپ کے اندر ایک نئی ارجہ پیدا ہوتی ہے جو میں نے آپ سے پہلے کہا سور نکلنے کے بعد ہی کمل کھلتا ہے اور سور نمسکار کے ساتھ ہی آپ کے ہردے کے کمل اپنے آپ کھل جاتے ہیں نیان کمل کھل جائے کرتے ہیں آپ کے کر کمل اپنے آپ آنندت ہو جائے کرتے ہیں تو ہر چیز کی استطی سور کے پرباب سے ہوا کرتی ہے جب سور نکلتا ہے تو پکشی بھی چاہ چاہانے لگتے ہیں سور نکلتا ہے یہ پرکارتی ہری بھری دکھنے لگتی ہے اسی پرکار سے سور نمسکار کے ساتھ آپ کا من آنندت ہو جاتا ہے یہ تن سواست ہو جاتا ہے من کی ساری نیگٹیوٹی ختم ہو جائے کرتی ہے اور اپنے اندر سکھ سانتی کا انبھاؤ اپنے آپ پرانب ہو جائے کرتا ہے اس کے بعد آپ پدماسل لگا کے بیٹھ جائے پدماسل لگانے کی بات سا پرانائیام کیجئے پرانائیام کیا ہے ناری سودھن جس پرکار سے پائپ میں کچھرا جم جاتا ہے تو ہم زیادہ پھورس پانی کا دیتے ہیں تب جا کے پائپ کا کچھرا اپنے آپ ساپ ہو جاتا ہے اسی پرکار سے جو ناری کے اندر بسا چربی جم جاتی ہے اس کو ہٹانے کے لیے ہم ناری سودھن کرتے اور اس پرکار کی منترہ کو کرتے ہوئے دھیان کے ساتھ جڑ کر کے آپ نے جیبن کو دھن بنانے کا پریاز کریں گے تو ہی آپ کے جیبن میں سکھ سانتی اور امنچہ ہو سکتا ہے